گائز آپ کو جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ ابھی حال ہی میں ریلوے کے ڈیجیٹل یونٹ ریل ٹیل نے دیش کے چار ہزار ریلو اسٹیسنوں پر فری وائی فائی سیوہ لانچ کی ہے گائز آپ کو بتا دیں کہ اس سرویس کے انسار کوئی بھی یاتری آدھا گھنٹے تک ایک ایم بی پر سیکنڈ کی سپیڈ سے بلکل فری وائی فائی ڈاٹا یوز کر سکتا ہے اور اگر کوئی یاتری اس سرویس میں ادھک ڈاٹا یوز کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے وہے دس روپے میں پانچ جی بی والا ڈاٹا پلان یوز کر سکتا ہے جس کی وائی لیڈیٹی صرف ایک دن کی ہوگی اور اسی طرح پندرہ روپے میں دس جی بی والا ڈاٹا پلان بھی لے سکتا ہے اس کی وائی لیڈیٹی بھی صرف ایک دن کی ہوگی گائز اس میں سارے ڈاٹا پلان کچھ اس پرکار سے بنائے گئے ہیں کہ کوئی بھی یوزر انہیں اپنی جرورت کے حساب سے یوز کر سکتا ہے جیسا کہ ہم آپ کے لیے کچھ اور ایمپورٹنٹ ڈاٹا پلانز بتا دیتے ہیں جیسا کہ تیس روپے میں بیس جی بی ڈاٹا جس کی وائی لیڈیٹی صرف پانچ دن ہوگی اور وہیں پر چالیس روپے میں بیس جی بی ڈاٹا پلان بھی ہے اس کی وائی لیڈیٹی دس دن کی ہوگی پچاس روپے میں تیس جی بی ڈاٹا کی وائی لیڈیٹی بھی دس دن کی ہوگی اور اگر کوئی یوزر پورا ایک مہینہ کے لئے ڈاٹا لینا چاہتا ہے تو اسے ستر روپے میں ساٹھ جی بھی ڈاٹا ملے گا جس کی ویلیڈیٹی تیس دن کی ہوگی گائز آپ کو بتا دیں کی طرح طرح کے اس ڈاٹا پلان کی پیمنٹ کے لئے آن لائن پیمنٹ کے ساتھ ساتھ نیٹ بینکنگ ای وائلٹ اور کریڈٹ کارڈ سے بھی پیمنٹ کیا جا سکتا ہے گائز آپ کو بتا دیں کی یوزرز وائ فائی کی اس سروس کا استعمال ایک ایم بی پر سیکنڈ کی سپیڈ سے چونتیس ایم بی پر سیکنڈ کی سپیڈ تک کر سکتے ہیں جو ایک بہت ہی ہائی سپیڈ والا نیٹ روک ہوگا اور گائز بہت ہی کم چارج کی پیمنٹ والی یہ سروس دیس کو ڈیجیٹل بنانے میں ایک اہم بھومی کا نبھائی گی ریل ٹیل کی اس نئی یوجنہ کو ٹیسٹ کرنے کے لئے اتر پردیس کے بیس ریلوے سٹیسنوں پر اسے لاغو کیا گیا جس سے وہاں اس کا اچھا ریجلٹ ملنے کے قارن ریل ٹیل اسے دیس کے چار ہزار سے ادھک ریلوے سٹیسنوں پر لاغو کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سو پلیز اس کو لائک جرور کریے گا اور اس جانکاری کو ادھک سادھک لوگوں میں پہنچانے کے لئے پلیز اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کیجئے گا اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کے مند میں کوئی کوشن ہو تو آپ چیٹ سیکسن میں جرور پوچھے گا اور ایسی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بھولیے گا تینک یو